ظاہر میں ہوتا ہے اصل جمال اصل بیوٹی اصل ایکچولائزیشن ظاہر میں ہوتا ہے اس لئے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فیزیکلی ہینڈسوم اور بیوٹیفل بنانے کا نام ہی فیزیکل ٹریڈز کو اپٹیمائز کرنے کا نام ہی پرپس آف لائف رکھا ہوئے بعض لوگ اپنے آپ کو ایک کازس کے پیپر کے ساتھ اسوسیٹ کر کے ایکچولائز کراتے ہیں جس کا نام ڈگری ہے بعض لوگ ایک برادری کے ساتھ جڑے میں ہیں اور وہ ہی ان کی ایکچولائزیشن پوائنٹ ہے وہ برادری ڈیفائن کرتی ہے اس کی سکسس اور اس کے لاؤس کے کریٹیریہ اور اصول بعض کے نزدیک کتنے لوگوں کی ہار جو ہے وہ روز ہوگی وہ اس کی جیت ایڈنٹیفائی کرے گی لوگ ملے لوگ ڈیفائن تھے لوگ ملے لوگ پروگرام تھے لوگ ملے ان کا پرسیپشن شیبوٹاش تھا ان سے پوچھونا آپ کون ہیں جواب سننے والے جواب ہے وہ اپنے آپ سے ملے ہی نہیں ہیں تو جو اپنے من میں ڈھوپ کے سراغے زندگی نہیں پا سکا وہ اپنا نہیں بن سکا وہ غیروں کا کیا بنے گا دوان ہوں کڑنگ ہے دا گریٹ ٹو لیڈ ہیمسیلس ہاو کین یو ٹاک آباو لیڈنگ دو ورلڈ کیونکہ انڈ کے اندر وہ بلین ڈالر سلطنت جو انسان بناتا ہے وہ انفلونس اور جو انپیٹ بناتا ہے دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری زندگی کی سلطنت جوہر سے شروع ہوتی ہے اور جوہر میں ہی مر جاتی ہے اور تیری زندگی کا قلیجہ اور جگر اور ایکسپینڈڈ برزن صرف وہ چار لڑکوں سے لے کے اور وہ چار لڑکیوں کے ساتھ وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہو جاتا ہے تو بیٹا اللہ ایسی زندگی کو اولائی کا کل آنام جانور سے بھی بتر کہتا ہے کہ جو انفلونس نہیں کر سکا اپنے ارگرپ کی دنیا کو جس کے جسم سے کرنے نکلتی ہو اور دنیا انلائٹنڈ ہوتی ہو صرف اس کی وجود سے کہ ایس آلائیف ٹوڈے اینیس ٹینڈنگ زندگی وہ ہوتی ہے جو مشرق اور مغرد کے انتیاز کو ختم کرتی ہے سینس آف بیلونگنگ برباد کرتی ہے انسان کی انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر انسانوں سے ہٹ کے دوسری مغلوق ہوتی ہیں اس کے انفلونس سے فائدہ اٹھانے کے لیکن اس لیبل تک پہنچنے کے لیے جہاں تیرا ایک ایک لفظ سمندر ہو اور تیری آواز میں وہ آگ ہو تیری بات میں وہ دم ہو اور تیرے کلیجے میں وہ درد ہو بیٹا اور تیری نظروں کے اندر وہ شفقت اور رحمت وہ لیبل ہو لوگوں کے لیے کہ صرف کچھ گھنٹے نہیں کچھ منٹ لگیں قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے کہ ایسے لوگ بیدھیر سسٹم میں جو کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن قوم کا سانچہ نیچے نہیں آنے دیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے for you as a husband as a wife as an entrepreneur as an engineer as a scientist as an artist as a designer as a chef as a cook as a human being سب سے مشکل سفر پہلے تیہ کرنے ہوگا وہ ہے meeting the real you اپنے آپ سے ملنا ہر بندے میں اتنا دم اور گردانی ہوتا کہ وہ جنگہ لڑکے پہنچے کسی جگہ تھا تو آج اپنے آپ کو اگر تم تلاش نہیں کرو گے آج اگر تم اپنے اندر کے deeper insights کو بلنی کرو گے تو life is going to be so hard بیٹا life is going to be so hard for you انسان گر جائے گا اس میں سے اور جب تم ٹوٹے گا نا تو اگر آج تم نے اپنی perceptional exercises اور muscle building نہیں کی بھی depression اور suicide کے علاوہ life میں کچھ نہیں بچے گا کیونکہ یہ زندگی بڑی سخت ہے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ خود کہتا ہے میں جانتا ہوں زندگی بڑی سخت ہے اس کے اندر physical muscle سے زیادہ تجھے کلیجہ چاہیے بیٹا perceptions اور جذبات کے بیچ کا controlling order چاہیے hope, fear, anger love, hate ان کا balance چاہیے ان کی muscle mania اس کی muscle mania چاہیے آپ کو اندر اور آپ کو اصول چاہیے ذابطے چاہیے قائدے چاہیے principles چاہیے زندگی گزارنے you just can't throw life like that ورنہ میں کہہ رہا ہوں ان نڑکوں سے یہاں پر ان بچوں سے یہاں پر جس دن یہ پیر ہلیں گے نا آپ نہیں سنبھال سکے جب دوست ساتھ چھوڑے گا آپ کا جب آپ کا idea sell نہیں ہوگا جب آپ کو jobs نہیں مل رہی ہوں گی جب بیویاں آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہوگی اور husband آپ کے ذہنوں ستم کر رہے ہوں گے جب خاندان اور برادنیاں ہماری اس country کے اندر انسان کے potential کو limit کر رہے ہوں گے جب انسان جانتا ہوگا کہ حق اور سچ کیا ہے لیکن ہمت نہیں ہوگی آگے کرنے کیونکہ اتنی قوم کو کیسے مو دے جاتے ہر انسان اس دنیا میں ایک ٹیس سے گزر رہا ہے but after yet right now آپ condition ہو چکے ہوں گے اپنے گھر کے محول سے تو کسی کے اندر hope بہت زیادہ devastated level پر ہوگی کسی کا خوف بہت ہوگا کسی میں complex بہت ہوگا کسی میں غصے کا element control یا اس کا balance نہیں ہوگا یہ سارے complexes اور loop holes کی وجہ سے behavioral psychology نے چھ ساتھ بڑی personalityیں پناہ لیوں گے ایک مسکرہ ہوگا اس کے لیے ہر جگہ kit لگانا ہی meeting the real actualized self وہاں کو کچھ ملیں گے نا وہ مستی نہیں کرے گا بات نہیں لگائے گا he's not gonna pull the leg اس کی روح کو شانتی نہیں مل سکتی so you'll find some jokers in life they're not actually jokers deep inside they're very depressed people very sad or they're very disturbed or they're very imbalanced and unnatural تو ظاہر میں جو چھلانگ زیادہ لگاتا ہے نا اندر بھی اس کا مطلب ہے کچھا ہے